جمع کشمیر اور اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جمع کشمیر ریاست کے ایک ایسی سیاسی شخصیت ہمارے سامنے ہیں جو محتاج تارو بالکل بھی نہیں ہیں ان کا ایک منفرد مقام ہے بارتی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے لیکن جب سابقہ ریاست ہوا کرتی تھی تو وہاں پر ایز ایڈیپیٹی چیپ انسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں سپیکر بھی رہ چکے ہیں ایک اثر ہے پوری جمع کشمیر کی سیاست پر ان کا میری مراد آج کے مہمان کی کرویندر گفتہ ساب ہے بہت بہت شکریہ کرویندر جی جوائن کرنے کے لیے آہ سر پہلا سوال جو سب جاننا چاہیں گے اور اسپیشلی جو حالات ہے کشمیر جمعہ کا جب نام آتا ہے تو ایک پکچر سامنے آتی ہے کلنگز کی ایک پکچر سامنے آتی ہے وائلنس کی ایک پکچر آتی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے آپریشنز کی کیا واقعی طور پر حالات ایسے ہیں جو ہم دلی بیٹے محسوس کر رہے ہیں کہ بہیا بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں حالات بہت زیادہ حالات ایسے ہیں جن پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے جن پر ڈسکیشنز ہونی چاہیے دیکھئے پچھلے لگ بگ بیس دن سے جب سے راہل بڑ کی ہتیا ہوئی ہے اس کے بعد لگا تار ساتھ ہتیاوں کا ہونا کہیں نہ کہیں چنتہ درشاتہ ہے اگر ہم پچھلے لگ بگ ڈھارہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد اس پورے اتحاس میں جائیں ڈھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ابھی تک بہوشی شانتی ستھاپنا وہاں پر ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگا تار جو ملٹنسی تھی بلکل پیک پر تھی کسی ملٹنس کا جنازہ نکلتا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ اکتت ہوتے تھے پاکستان کے نارے لگانا اس کے پکش میں نارے لگانا آج اس ستھیاں بدلی خوریت جیسے جو سنگٹھن تھے جو پاکستان کی بات کرتے تھے آج اس پرکار کی ستھی نہیں ہے ٹیرر فنڈنگ کے بند ہونے سے حوالہ کا جو پیسہ آتا تھا اس میں کہیں نہ کہیں کم ہی آئی ہے پتھر با جی آج جمہو کشمیر میں بالکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک کلندر جو خوریت دوارہ جاری کیا جاتا تھا کب بند ہوگا کب کھلے گا اس سارے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی پرسدیاں بدلی ہیں میٹنس نے اپنا ایک ڈیزائن اپنا ایک طریقہ لوگوں کو مارنے کا بدلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک ٹیرر فلانے کی کوشش ہے یاسن ملک کی سجا کے بعد اور پاکستان بھی یہ جانتا ہے کہ بارڈر پر لڑ کر کے یا گسپیٹ کرا کر کے ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں بھارت میں ایک مجبوط سرکار ہے بی ایس ایف یا دوسری ہیں جب بھی آتی ہیں ان کو مار گرائے جاتا ہے اس طریقے سے چھوٹا ہتھیار لے کر کے کسی بھی بیقتی کے پاس جانا اس کو مارنا اور یہ واقعے میں چنتا درشاتا ہے انہوں نے اپنا طریقہ بدلا ہے اور کہی گا کہی سرکشہ جنسیوں کو خوفیہ جنسیز کو اپنا ایک طریقہ بدلنا پڑے گا نہیں تو اس پرکار کی ہتیاں سے لوگ پریشان ہونا سبھاوک بات ہے تو اس سارے باہول میں امید ہے کہ جس پرکار سے گرائے منتری جی نے پچھلے دنوں ایک بیٹھک لی ہے اور خاص کر کے اس میں سبھی سرکشہ جنسیز ہماری آرمی ہماری بی ایس ایف سی ای آر پی ایف اور جو باقی سرکشہ جنسی ہیں وہ بھی وہاں پر اپستی تھی آنے والے دنوں میں امید کرنی چاہیے کہ پھر سے وہی حالات جو ٹھیک ہیں دوارہ لوٹے کوندر گفتہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بڑے حالات بدلے ہیں ملیٹنسی کا گراف کم ہوا آج کل جنازوں میں لوگ نہیں جا رہے ہیں یہ بات کہیں صحیح ہے کیونکہ نائے کی جو کاروائی ہوئی ہے اس کا ایک ایفیکٹ اور ایمپیکٹ ہماری ریاست کے اندر پڑا ہے اور وہ آج چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں جو نائنٹی سیکس نائنٹی فائیو دوہزار تک دکھتی تھی حالات بہت زیادہ بدل چکے لیکن جس طریقے کی ٹارگیٹ کلنگز ہو رہی ہے کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انٹیلیجنس فیلیر کہیں پر ہے سیکیورٹی ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے اور جو ایک کارڈینیشن عمام کے ساتھ تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک ایلینیشن بڑھ رہا ہے اور یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایڈمیسٹرٹو پارٹ پر کچھ پولیٹیکل پارٹ پر کچھ سیکیورٹی کے لیول پر تال میل پورا نہیں بن پا رہا ہے دیکھئے میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرتا کچھ کارن تو ہے جو لگاتار اس پرکار کی کلنگز ہوئی خفیہ جنسیز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے اس میں کہاں کمی آئی کیسے کمی آئی اس کے بارے میں چنتہ کرنا سبھاوک ہے اور ایسی بات نہیں ہے خفیہ جنسیوں نے پچھلے دنوں بہت اچھا کام کیا اور لگاتار کرتی ہیں لیکن جو ٹارگٹ کلنگ جس میں خاص کر کے پانچ طرح کے لوگ ہیں اس میں اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی وہاں پر بینس کر رہے ہیں وہ کسی ہندو سماس سے ہو سکتے ہیں نمبر دو وہ سکھ سماس جو آلڑی وہاں پر رہتا ہے ترال میں بارہ مولا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کے لوگ رہتے ہیں کچھ بہاری مزدور جو وہاں پر لیبر کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک کشمیری پنڈت جن کو پرائیم نسٹر پیکج کے تحت نوکریہ دی گئی تھی اور ایک پانچوہ وہ جو کی وہاں پر سیکٹرٹ میں یا کسی بینکس میں دوسری جگہ پر یا کوئی سینٹرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کام کرتا ہے ان کی ڈیٹا اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے یہ کہاں پر رہتے ہیں نمبر ایک ان کو سیف پیچسز ملے سیف سیکیورٹی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے نہیں تو حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ لوگ انیس سو نبے کی طرح مائیگریشن دوبارہ سے شروع کریں گے سرکار کی یہ جمعہ باری ہے کہ اس کو سرکشہ مہیا کرائے کیا میں یہ سمجھوں کہ ابھی تک سرکار یہ چیزیں کرنے میں پورا کامیاب نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ نائنٹی سکس میں جب چنا ہوئے تھے نبے کے بعد جو سیٹویشن اس وقت کی وہ لگ رہا تھا کہ اتنی ٹارگٹ کلنگز نہیں تھی ٹارگٹ کلنگز تھی تو وہ نیشنل کانفرنس کی تھی پولیٹیکل کلاز کی تھی اس طریقے سے نیچے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا اس بار جو کچھ ہوا ہے کیا میں یہ مانو کہ کیندر پرشاید صد راجی کے اندر جو ایڈمیسٹریٹوی ڈیزیزنس لیے جا رہے ہیں جس طریقے سے پولیٹیکل ڈیزیزنس لیے جا رہے ہیں اس میں کہیں کوت آئی ہے خامی ہے گلتی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کا ٹارگٹ کلنگ نبے کے بعد دیکھنا یہ چنتہ کا ایک بڑا کارن دیکھیں ٹارگٹ کلنگ یہ جو لوگ اس پرکار کے حادثے یا اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں ان کو سرکار کی کیا پالسیز ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا بلکل ایک ہی ایم ہے کہ وہاں پر ٹیرر فلانا اگر کہیں سرکار کی پالسیز کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو جنتہ کھڑی ہوتی ہے جنتہ اس کے لیے سڑکوں پر آتی ہے جنتہ اس کے لیے بولتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ پچھلے تیس سال میں جو ملٹنسی چلی ہے اس میں کچھ ایسے نوجوان جنہوں نے یہی دیکھا ہے اور جو تیس سال میں چلتا رہا جو لوگ کلنڈر جاری کرتے تھے ان کا کیا مدہ تھا سبھاوک بات ہے کہ ایک لوگ ان کے پیچھے چلے انہوں نے وہی دیکھا روز مرہ گولیاں چلتی یہ کہیں پر گرنیڈ فینکنا یہ انہوں نے یہی دیکھا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ بھی کیا گیا ہے پچھلے دنوں سرکار کے مدہم سے کچھ لوگوں کو ان کے پیرنٹس وغیرہ نے اپیل بھی کی گی واپس آ جاؤ کچھ لوگ آئے بھی لیکن آپ کی جہاں تک بات صحیح ہے کہ سرکار دورہ بھی جو فیصلے لیے گئے ہوں گے کچھ فیصلے ہو سکتا ہے لیٹ لیے گئے ہوں یا اس میں جتنی جلدی کی جانی چاہیے تھی ایک دم سے جب یہ کلنگ شروع ہوئی تب جلد سے وہ اس پرکار کا حالات بنانا اس پرکار سے ماحول بنانا یہ ضروری تھا تو لیکن لیسین لیا ہے اس دن بھی چار دن پہلے گورنر صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی کہ جلدی سے جلدی ان کو جہاں تک میں پہلے ذرا اسی پر رہوں گا اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں جہاں تک پولیٹیکل کلنگز کی ہم بات کرتے ہیں اب سٹیٹ ایڈمیسٹریشن سینٹل گورنمنٹ کوڈینیٹ کر کے چلنا چاہتی ہے لیکن ایک بار پھر معاملہ وہ ہی ہے کہ جن لوگوں کا ٹرانسفر کر رہے ہیں جنہیں کہا جا رہا کہ سیفر زون سے وہ آرڈرز آلریڈی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سیکیورٹی آف سینٹس کہاں پر رہتا ہے یہ تو ایک بڑا سوال ہے دیکھیں سیکیورٹی ان لوگوں کو دینا یہ جروری ہے نمبر ایک نمبر دو اگر جو لوگ وہ ڈیمان کرتے ہیں کہ ان کو جمہو بھی دیا جائے یا کوئی ایسی جگہ پر بھی دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرسٹ کے آگے سرینڈر ہوگا ایسا نہیں ہے سرکار کا کام ہے سرکار کو دینی چاہیے کسی بھی طرح سے پہلے بھی یہاں پر فرسکنگ ہوتی تھی اور خاص کر کے سرکاری دفتروں میں اس پرکار سے ہونا تو یہ روٹین کی بات ہے کہ سرکاری دفتروں میں کوئی نہ کوئی سرکشہ بیوستہ ہونی چاہیے وہاں پر کوئی چیک کرنے والا ہونا چاہیے اگر باہر سے کوئی وقتی آتا ہے تو اس کے بارے میں جان کر ہی رہنی چاہیے اگر اس پرکار سے تو کسی بھی کوئی بھی کہیں بھی آ کر کے مار جائے گا یہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا ہے جب کشمیری پانڈیٹس کی کلنگز اگر ہم کلنگز کی بات کہتا ہے میجورٹیہ مسلمز بھی مارے جاتے ہیں چاہیے وہ پولیٹیکل پارٹی سے جمہو کشمیری پولیس کے ساتھ ہو مارے جاتے ہیں لیکن ہیو اینڈ کرائیس مائنورٹی کمینیٹی کا اس لئے میں سوال اسی پر رکھوں گا سوال سیدھے سے یہی ہے گیرنٹی تو نہیں دے سکتے ہیں سیفر زون کی لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر آگے حملے نہ ہو یہ سرنڈر تو نہیں ہے پریشر کے ساتھ نہیں ایسا نہیں ہے جمہو کشمیر میں جس پرکار سے سینٹر نے سیکیورٹی اجنسیز کو یا ایڈمیشیشن کو کھلا ہاتھ دیا ہے اور جہاں تک کیندر سرکار کی میں بات کروں تو پوری ویل کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب اس پرکار کا یہ ایک ید ہے ایک لڑائی ہے اس لڑائی میں کہیں جیت ہوتی ہے کہیں ہار ہوتی ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے سینکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں جو پچھلے دنوں میں بیس دن میں حالات بنے ہیں لوگوں میں چنتہ کا بشہ کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے ٹرانسفرز کے لیے اور رونا تک ٹھیک ہے جن کے پریوار دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کو چنتہ ہونا ایک سبھاوک بات ہے یہ ہومن نیچر ہے تو صحیح سرکشہ بیوستہ کے ساتھ ایک فول پروف سسٹم بنا کر کے کہیں نہ کہیں اس کو کرنا ہوگا ادروائز یہ چیزیں رکنے والی نہیں کشمیر تو کشمیر اب جمہوں میں بھی کشمیری پندیت مائیگرنٹس پروٹیس کر رہے ہیں ہر دن دھردنے پردرشن ہو رہے ہیں ہر دن وہ سڑک پر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آنا ہی نہیں واپس ہے دیکھیں کلنگ اس کے بعد جس پرٹیکولو سماج کو اس کے لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ان کا اس پرکار سے ایجٹیٹ کرنا سبحابک بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جلد میں نے پہلے کہا کہ جو ایک رن نتی بنانے کی جورت ہے کندر سرکار نے سرکشہ جنسیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کمندر گفتہ جی آپ سینئر موست ہیں آپ نے نبے کو بھی دیکھا ہے پھر چھینوے کے بعد کی پولٹیکل سسٹم میں کافی زیادہ وائبرانٹ ایکٹیولی پارٹسپیٹ ہوتے رہے ہیں آج کے دن میں جو ماحول ہے پولٹیکل ایٹموسفیر جو ہے اسے کمندر گفتہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں نمبر ایک اور آج کے دن میں ایز ای ناشنل پولٹیکل پارٹی کے طور پر بی جے پی پر کتنا رول بنتا ہے سرکار کو مائنس کر کے بی جے پی پارٹی پر کیا رول بنتا ہے اور نیکس جو ہماری ریجنل پارٹیز ہے کیا وہ اس رول کو پلے کر پا رہی ہیں دیکھیں جہاں تک بھارتی انتہ پارٹی کا سوال ہے کہ اندر میں ہماری سرکار ہے اور یوٹی میں اگر جو بھی ایڈمیشیشن چل رہی ہے وہ سبھاوک بات ہے کہ سرکار دورہ بھیجے گئے لوگ ہیں لیکن آج بھی اس بات کو کہنے سے میں کوئی انکار نہیں کروں گا پرٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگوں کا تال مل رہتا ہے پرٹیکل لوگوں کے ساتھ جس پرکار سے لوگوں کی جباب دہی رہتی ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے لوگوں کی اپیکشہ ہے ہم اس وقتی سے بات کر سکے جو لگاتار اس کو سامنے کھڑے ہو کر کے کیونکہ جن لوگوں نے جتایا ہے ان لوگوں نے جواب مانگنا ہے آج اس چیز میں کہیں نہ کہیں گیا پایا ہے پچھلے دنوں ایک یہاں پر کمیشنر سیکٹری تھیں انہوں نے یہ آرڈر نکالا کہ کوئی کسی کی ٹرانسور ہوتی ہے کسی کو کوئی کام ہوتا ہے پرٹیکل لیٹر بیقتی کی لیٹر لے کرنے آئے یہ کس پرکار کے لوگ ہیں ان کو ستہ میں رہ کر کے اس وقت ایڈمیسٹیشن میں رہ کر کے کامیاں جرور ہیں میں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا وہ بیقتی پرٹیکل لوگوں کو جو لگاتار لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کو اس پرکار کی بہتے ہیں خیر ان کو بیزورم بھی دیا گیا ہے تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں جس پرکار سے پچھلے دنوں چار یہاں پر ایڈوائزر تھے وہ ایڈوائزر آئے نہیں ہیں ایڈوائزر کا جس پرکار سے لوگوں سے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے جنتہ دروار لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگے سڑکوں پر آنے کا مین کارن وہی ہے تو ہم نے کیندر کے دھیان میں لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد سے جلد اب تو کافی سمیں بیٹھ چکا ہے لوگوں کی جو پیکشہ ہے اس پر سرکار کام کرے گی پانچ اکرس دوہزار انیس کو جب ایک بڑا ڈیزن دیا گیا اور پورے دیش نے اس ڈیزن کا سممان کیا کہ تین سو ستر پینتی سے ختم کر دیا گیا یونین تیریٹری میں بتل دیا گیا اور اس کے بعد ایک لگاتار کہا گیا کہ جو ملٹنسی تھی اس کی کمر توڑ دی گئی اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ملٹنسی کا لیکن ان دنوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ اب ملٹنسی ایک نئے روپ میں ہے ہائی بریڈ اس کا نام دیا گیا یعنی وہ کالیج بھی جاتا ہے وہ یونیورسٹی بھی جاتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے وہ انجینئر بھی ہے اور دو گھنٹے بھی اپنا ملٹنسی کا کام بھی کر رہا ہے تو کیا میں اسے مانوں یہ ایک بڑا چیلنج اور بڑا خطرہ اس وقت ہے دیکھئے عام لوگوں کی جب کلنگز رہتی ہے تو اس میں زیادہ ہو حلہ مچتا ہے بہت سے جوان بھی شہید ہوئے ہمارے اس ملٹنسی کی سماپتی کے لیے لیکن ان کی شہادت کو میں پہلے تو سلام کرتا ہوں ایسی سٹیٹ سے آ کر کے پورے ہندوستان سے آ کر کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس وقت جو لوگ اس گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں نہ تو ان کا کوئی کرمینل ریکارڈ ہے نہ ان کے بارے میں کئی تھانے میں ریپورٹ ہے ایک وقتی آتا ہے موہ پر نکاب ڈال کر کے کسی کو بھی مار کر کے چلا جاتا ہے اور آج بھی میں یہ کہوں گا کچھ ستھانی لوگ بینک مینجر کو مارا گیا موٹر سائیکل پر وہ واپس گئے جاتے وقت کچھ لوگوں نے سی سیٹی کیامرے میں اس کی تصویریں بھی آئی لیکن اس کے بعد اگر کسی نے تو نمبر نوٹ کیا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں ستھانی کچھ لوگوں کا ڈر سے خوف سے وہ بول نہیں باتے وہ بھی ایک کارن ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ نے کہا چیلنج ہے اس طرح سے کوئی بھی وقتی میرا یہ ماننا ہے کہ سبھی ہتھیاروں کو ایک بار باپس لینا چاہیے ایک کمبنگ اپریشن کرنا چاہیے جس سے جنتا بھی دکھی نہ ہو لیکن ایک صحیح طریقے سے کیونکہ ہم نے لوگوں کا دل جیتنا ہے نہ کی لوگوں کو حراس کرنا ہے اس سبھی میں ایک سرچ اپریشن کی جھوٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خیر جو سرکشہ جنسیاں ہمارے سے زیادہ جانتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بگار کے سوچیں گے اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر کے وہاں کی محلوہ کمیٹیز کانفیڈنس میں لے کر وہاں کی بڑے بڑے بیزنس مین ہیں پچھلے دنوں آیا تھا کچھ لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو بھی کہینا کہ ایلٹ کرنا ہوگا سبھی سماج کو ساتھ لے کر کے جو دھرم کے بڑے لوگ ہیں ان کو مل کر کے اس پرکار کی اپیل کرنی ہوگی جس سے کی شانتی ویوستہ دوارہ باپس ہو اور شانتی ویوستہ عام سماج کے لیے ہے کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ کشمیری بندت مارا گیا اس میں مسلم بھی مرے ہیں اور وہ امبرین بٹ کی بھتیجی بھی مری ہے اس میں ایک وہ جو یہ اپنا یہ اپنا کانسٹیبل تھا اس کا بھی ایک بچہ اس طرح کی کائرتہ کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو اس کو کہیں کہ سیریسلی لینا ہوگا تو اس چیز کا الا اب ذرا پاری سیمن پر بھی بات کریں رپورٹ سبمیٹ ہو گئی ہیں ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں کیا بی جے پی پولیٹیکلی تیار ہے چناؤں کے لیے یا ابھی کچھ اور انتظار ہوگا کیونکہ ابھی بھی مانا جا رہا ہے کہ کچھ انٹرنل رپورٹس ہے ویدن دی بی جے پی بی کہ all is not well اس لئے تھوڑا سا اور سپین دے دیجئے گا دیکھ یہ ایسا نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی کا کارے کرتا لگاتار سمجھ کے بیچ میں کام کرتا ہے کہیں نہ کہیں جو گھاٹی کی پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف بند کمرے میں کام کرتی ہیں ان کو ہاسپٹل میں بیڈ اپلب دکرانا اس کے ساتھ ہی جو سرکاری سکیم یہ جو ہیں جو جنتہ کے ہتکی ہیں اس کے ساتھ لگاتا بھارتی انتہ پارٹی کا کارے کرتا لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے بھارتی انتہ پارٹی اس کے لئے تیار ہے ڈی لیمٹیشن کی رپورٹ آ چکی ہے جب بھی یہ کندر یا الیکشن کمیشن سمجھے گا جو پروسس چل رہا ہے اس میں لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں جلد الیکشن ہوں گے اس کا کارا کب تک یہ ایکسپیکٹ ہے کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اینڈنگ نومبر تک پہلی نوٹفیکیشن آنی ہے اگر موسم ٹھیک رہا حالات ٹھیک رہے اگر نومبر نہیں تو دن ایٹس آفٹر اپریل دیکھیں دوہزار چودہ کے الیکشن بھی نومبر دسمبر میں ہوئے تھے موسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک دی لیمیٹیشن کی فائنل رپورٹ آ چکی ہے ابھی یہ جو وارڈز یا جو بوت منانے کا کام جاری ہے اس کے لیے ایک ٹائم شیڈیول یہ الیکشن آفیس نے تیہ کیا ہے اور ایک جولائی سے لے کر کہ تیس ستمبر تک ووٹو کی رویزن ہونی ہے یا نئے ووٹو بننے ہیں میں لگتا ہے کہ ستمبر تک یہ پراسس پورا ہوگا تو جلد ہی جمہو کشمیر میں جن لوگوں کی ایک امید ہے الیکشن ہونے چاہیے پہاڑیوز کا لے کر بھی ایک بڑا مدہ بی جے پی کی طرف سے اٹھایا گیا اور اب خبر یہ ہے کہ انٹریم رپورٹ جو ہے وہ کمیشن کی آ چکی ہے سٹیٹس دینے کے لیے اگر یہ سٹیٹس دیا جاتا ہے اور پھر کمیشن کی رپورٹ کو میں دیکھتا ہوں تو آٹومیٹ کے لیے آٹھ سے دس پرسنٹ کے اندر یہ چلے جائیں گے تو اس سے کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھئے پہلے ستر سالوں میں جس پرکار سے ڈی لیمیٹیشنز ہوئی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھید با ہوا ہمارا گجر سماج بڑی ماطنہ میں وہاں پر ہے اس کے لیے ہم نے سٹی کے لیے ساتھ سٹے رزرب کی ہیں سٹی کے لیے جو ساتھ سٹے پہلے ہی رزرب ہوا کرتی ہیں وہ ہیں پہاڑی لوگوں کو جو دور زلائے کے علاقے میں رہتے ہیں اس کو بھی ریپرزنٹیشن ملے اس کے لیے جروری ہے او بی سی سماج کے لیے کچھ ایسا ہے کہ پورے دیش میں جو قانون لاغو ہوتے ہیں وہ شاید جمہو کشمیر میں کئی قانون دھارہ تین سو ستر یا جوٹی بننے کے بعد وہ کنڈر کے یہ قانون جو ہیں وہ لاغو ہوں گے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو ریکمینڈیشن ڈیلیمٹیشن کمیشن نے کی ہے اس میں یہ جو ویسٹ پاکستان ریفیوجیز یا جو پاک آککوپائیڈ کشمیر سے ہمارے لوگ آئے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے وہ سیٹیں جو چوبیس اسیمبلی میں چھوڑی ہوئی ہیں وہ ہم نے نہیں چھوڑی تھی وہ پرانی سرکاروں نے چھوڑی تھی آج وہ اس کا بھروت کریں گی یہ کیسے سمبب ہے اگر اگر ون تھرڈ ان کا یہاں پر جمہو کشمیر میں رہ رہا ہے تو ان کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے اگر ایلیکشن آٹھ سیٹے ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز کے لیے تائی ہے وہ اگر ان کو ریپرزنٹیشن کسی ادھار پر دی جاتی ہے تو اس کا بھارتی انتہ پارٹی سواگت کرے گی تو اید اینڈ آو دے جب میں فرسٹ لارجس پارٹی وہاں پر ہوگی اور بعد میں آٹومٹکی لگامت اس کی بنے گی اس طریقے کے اپریہنٹس سب کے پاس دیکھیں ایسا نہیں ہے وہ لوگ پہلے بھی ووٹ ڈالتے تھے کونسی پارٹیوں کو ڈالتے تھے بھارتی انتہ پارٹی کی تو ایک دو سیٹے آیا کرتی تھی آخر یہ پاکستان تو سرپ لوگ سبا کے لیے ووٹ کر رہا تھا میں ویسٹ پاکستان ریفوجیز کی بات نہیں کرتا ہوں پاک آکوپائٹ کا ایک من تھرڑ جو حصہ ہے وہ بھی ان کو ووٹ ڈالتے تھے آخر سرکاروں نے یہاں جو لوگ پرنٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا مشواس ختم کیا ہے وہ اب ووٹر کی اپنی من برجی ہے کہ جہاں بھی ووٹ ڈالے اگر ان کو بھی جبی کونفیڈنٹ ہے کہ اس بار جو نعرہ ہے پچپن پار کا وہ کہیں نہ کہیں ان سب ہی چیزوں کو دیکھتے دیتے آ سکتا ہے دیکھئے کیوں نہیں ہم نے لگاتار پچھلے ستر سال سے ایک لڑائی لی ہے اور جو باتیں ہم نے کہی تھی اس کو ہم نے نبھایا ہے تو امید ہونی چاہیے پلٹیکل پارٹیز سکتا کہ مادم سے لوگوں کی سیوہ پلٹیکل پرنٹس کا یہ بھی معنی ہے کہ انٹی انکمپنسی ہے جی جمہو کے اندر بی جے پی کے لیے یہی وجہ کہ ابھی جدادہ چناؤں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں ہماری انیمپلائیمنٹ ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں ٹونٹی تھری ٹونٹی تھری کے بیچ میں رہ رہی ہے اس پر کوئی کام نہیں ہے جن لوگوں کو لگایا گیا ہے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جارہا تو یہ سارا کچھ بی جے پی کے خلاف جا رہا ہے دیکھیں یہ لوگ بی جے پی کے خلاف نعرے اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو بی جے پی سے امید ہے کسی بھی پارٹی کے دفتر کے باہر کوئی وہاں پر بیٹھا نہیں ہوتا ان کو پتا ہے ان کا استعمال ختم ہو چکا ہے جو بھی آج سڑکوں پر ہے یہ پشلی سرکاروں کی گلتیاں ہیں یہ یہ جو ڈیلی ویجروں میں تو آپ گلے جائیں گے ڈیلی ویجروں کو کس نے گمراہ کیا کہ آپ کو پکا کریں گے جب سٹیننگ کمیٹی بنائی اس میں تو بی جے پی بی تھی جس نے یہ کلیرنس دی تھی کہ ڈیلی ویجر اس کو پرمنٹ کیجئے آپ یہ کسی بارہ ہزار لوگوں کو پی ڈی ڈی کے لوگوں کو اس میں تو اور آل ہے نا اب آپ ایک کو چینیت کر کے پی ڈی ڈی کے لیے کہیں گے اس میں ایک کرنا ہوگا ایک فیز میں بنانا ہوگا کب تک ہوگا کوئی بھی وقتی آ کر ایک سال نوکری کرنے کے بعد یہ امید کرتا ہے کہ اس کو ریگلائز کر دیا جائے ایسا بھی نہیں ہوتا ہر چیز کا کوئی ماب دن رہتا ہے اس کا مئیر رہتا ہے اسی مئیر کے تحت ان لوگوں کو انصاف ملے بھارتی انتہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو نیا یوک وہاں پر آ رہا ہے اس کو بیلنس کر کہیں نہ کہیں کیا جائے گے تو مجھے لگتا ہے کہ ریزلٹ بیتر ہوں گے بیلنس کب تک ایکس دے آئی اگر انڈس ٹری آئی تو اس کو بھگا دیا گیا ایک صحیح محول نمبر ایک سیکیورٹی نمبر دو فنڈنگ نمبر دو نمبر تین یہ بھی کہنا چاہیے یوکو کو سمجھانا چاہیے جیسے آتم بھارت سکل ڈویلپ کرنے کے طریق ان کو ٹریننگ دے کر کے نوجوانوں کو سستے ریٹ پر لون دے کر کے وہ جاب سیکر نہ بنے جاب بنے دینا کس گئے نو بہت زیادہ تھا نبے میں پچھلے سرکار کی گلتیوں کو ہم ٹھیک کرنے والے ہیں ایسا میں بشواس دلاتا ہوں اور سنتیس ہزار کروڑ کی جو جلد ہی کچھ لوگ تو وہاں پر اتنی انفرسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے وہ بھی جاب پروائیڈ کرے گی اور جب آئی ٹی سیکٹر کھولے گا آئی آئی ایم ایمز یہاں پر سانی لوگوں کو نوکریاں ملیں اور امید کرنی چاہیے کہ ایک جو ٹانسیٹ پریئر تھا اس میں چھے آٹھ مہینے ایک سال میں بڑا ایمپورٹنٹ ایک سوال ہے جو بڑا سوال میرا رہے گا وہ یہ تھا کہ انویس منٹ کو لے کر ہم نے دیکھا تھا کہ گریہ منتری سے لے کر لیفٹننٹ گورنر تک بہت بات ہو رہی ہے بہت بڑے اشتہار چھپ رہے ہیں ہے کہاں پر انویس منٹ کون انویس کر رہا رہا پرکار سے نیتیاں ہیں اس کو ایک گجرات موڈل پر جلد سے جلد اس کو کس پرکار سے کریں وہ بھی ضرور تھے کیونکہ جمہو کشمیر کا مائنس سیٹ کرپشن یہاں پر رہی ہے بہت رہی ہے اس میں کوئی انکار نہیں کرتے ہیں لوگوں کو سنگل ونڈو پر کام نہیں ہوگا پچھلے دیر لوگ ممبئی سے جو آئے تھے ریال اسٹیٹ میں وہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن ان کو جس پرکار سے محول ملنا چاہیے انہوں نے اس کی کامیہ بتائی جمہو تو کشمیر جمہو میں بھی انویسمنٹ نہیں نا مسئلہ تو یہ یہ کشمیر میں ایک بندوق ہے ملٹنسی ہے ڈر ہے لیکن اس کے باوجی ایک آدھی انڈسٹری میرے خیال سے لگنے جا رہی ہے لیکن جمہو میں جو ایک سال کے بعد آپ کو میں بڑی جمعواری کے ساتھ یہاں پر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے لوگوں پورے ہندوستان کی آپ کے مادیم سے میری بھی بات سن رہی ہوگی جو سینٹر گورنمنٹ کی کوشش ہیں اسے ایک سال میں آپ کو انتر نظر آئے دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس کا اس کے ساتھ کچھ